سب سے پہلے حضرت مفقر اسلام شہزاد آئے غوث آسم ڈاکٹر پیر سید عبدالقادر جلانی شاہ صاحب کی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے جلانی میڈیا کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں ویڈیوز اچھی لگیں تو تھم سپ دیں توبہ جس کا نام ہے میں اس فرض کر لینے سے ممکنہ فلان نے توبہ کر لی ہو اس کا نام مجھے رکھا جا سکتا ہے یہ عبارت ہے یہ نبراس شرح شرح قائد کی عبارت ہے توبت کس بات کا نام ہے تعریف کی تعریف کیا ہے جس چیز سے کوئی چیز معلوم کی جائے وہ اس کی تعریف ہوتی ہے اب توبہ کی کیا تعریف ہے توبہ کی پچاند چاہیے نا توبہ کی تعریف کیا ہے جو کچھ اس کے گزرے گوئے گناہ ہیں اس پر اظہاریں نظامت کہ بہت گھٹیا کام میں نے کیا اور ساتھ وعدہ کریں دوبارہ کبھی نہیں کرنا اور پھر یہ یقین رکھنا کہ مجھے اللہ نے معاف کر دیا ہوگا یہ توبہ کی پچاند چاہیے محض فرض کر لینا علماء کلام موجود ہیں اگر ممکن ہے اس نے توبہ کر لی ہو کبھی شخص سے یقین زائل ہوتا ہے شاید آپ اس سے متفق نہ ہوتے ہیں جیسا مولانا بھی کہہ رہے تھے فقر محمد یسر من القرآن تو میں القرآن کا لفظ استعمال ہو جیسا قرآن کا اطلاق آئے گا اس سے یہ محفوم ثابت ہوگا تو قرآن مجید کا اطلاق آل عرف اور موقوف ہوگا آل عرف جس کو قرآن کہیں گے وہ قرآن ہوگا یہ تعریف ہے نا قرآن کی جو مجیسر آتا ہے قرآن مجید سے وہ پلو آل عرف جس کو قرآن کہیں گے وہ قرآن ہوگا تو آیت سے کم کو انہوں نے قرآن کہا نہیں لہٰذا حقیقتا وہ قرآن کا اطلاق اس پر نہیں آئے گا یہ توبہ کی کیا تحریف ہے توبہ کی تحریف یہ ہے کہ آدمی جو کچھ گناہ کی اس پر شرمندہ ہو شرمندگی دوبارہ نہیں کروں گا اور اس کو یہ یقین ہو کہ خدا نے مجھے بخشی یہ یقین کا لفظ جو ہے یہ فصلہ محتضلہ اور آل سنت کے نزدیک وہ کہتے ہیں ممکن اللہ نہ بخشے یہ محتضلہ ممکن اللہ انہوں نے کہا یہ بندہ ہو کر سچائی برتے تو رب رب ہو کے کیونے سچائی برتے یہ پختہ یقین سے کہتا ہے اب جس کا نام ہے نا شک اس سے یقین کا ظاہر ہونا اگر آپ کو اس کا اطراف نہ ہو تو میں آپ سے ایک مصرحات کرتا ہوں ایک آدمی کہتا ہے جناب میرا پتہ نہیں وضو ہے کیا نہیں اب وضو کو چیک کرنے کا نظریہ کوئی نہیں ہے اب کیا کرے گا وضو اس کا کرنا تو یقینی ہے نا اب وضو کا ٹوٹنا چاکتا ہے یقینی نہ ہو اس کا وضو ہے تو اس سے نماز پڑے شک کی بنیاد پر وہ یقینی طور پر جو وضو کیا وہ ظاہر نہیں ہوتا آج بات مجھے یقین یقین سے ظاہر ہوتا ہے جس طرح امام حسین کو برسر میدان اس نے شہید کیا کروایا اور ان تمام بھئی امانوں کو اس نے انعامات جاری کیے اگر اس طریقے سے برملات اور برسر میدان وہ توبہ کرتا یہ اللہ اللہ تعبو واسلخو و بیانو کے کیا معنی اللہ اللہ تعبو واسلخو و بیانو جن لوگوں نے جس نویت کا گناہ ہوتا ہے اس نویت کی توبہ ہوتی ہے یہ پیچھے ذکر آرہا ہے کہ جنہوں نے ان باتوں کو جو کتاب میں ہم نے نازل کی ہیں ان کو تلوڑا پھوڑا ہے تو کیا تھا بزمون ان کا کہ قبی فاک علیہ السلام کے اصاف کمال جو تھے ان کو منفی انداز میں انہوں نے عدلہ بدھلا کہ کسی نے یہ نہیں کوشت کی کہ نبی کریم علیہ السلام کے اصاف و کمالات میں اضافے کی سوچے اس کو ایگزیجریٹ کریں نہیں اس نے کمی کی طرف اس کو ڈالنے کی کوشت کی مثال جو آپ کے بال گھنگریہ آلے تھے انہوں نے کہا آپ کے بال خجر کی دوم کی طرف مانزلہ سمرійہ و بالا آپ کی آنکھیں سرمگی تھیں انہوں نے کہا آپ کی آنکھیں گربگی تھیں آپ کی آنکھیں لمبی اور موٹی تھی انہوں نے کہا چھوٹی اور باریک تھی لمبی نہیں تھی چھوٹی تھی اور باریک تھی یہ نہیں ہے عیب کی طرف اس کو لٹایا تو رب نے کہا ان پر اللہ بھی لانت کرتے ہیں تمام لانت کرنے والے بھی لانت کرتے ہیں ان میں مستثلہ کیا ان میں سے بخشیں کہ ان کو جنہوں نے توبہ کی اپنی درستی کر لی جہاں انہوں نے کتاب میں اطلاع بدلا کیا تھا وہاں کریکشن کر دی و بیانو لوگوں کو جا جا کے بتلایا جن کو بھیمان کیا تھا ان کو بتلایا کہ میں نے اسے کے بھیمانی کی تھی اب میں توبہ کرتا ہوں وہ بھیمانی گزر گئی ہے اس میں پوشیدہ نہیں رہنا ایک دن قیامت کو پیش ہونا ہے مانو یا نہ مانو میری بھیمانی تھی میں توبہ کرتا اب جس طرح کا گناہ ہے اس طرح کی توبہ ہے اگر یزید بھیمان نے توبہ کرنا ہوتی تو کربلا میں جا کے کہتا مجھ سے غلطی ہوئی ہے میں روسیہ حدمی دونوں جہان کا ذلیل و خار انسان ہوں میں نے جو گناہ کیے توبہ کرتا ہوں اب اس کا جو مرنے والی تاریخ ہے قابط مطینہ طیبہ کے حرمت کو پامال کر چکا اس کا وہی فوجی بھیڑا جو ہے وہ قابط اللہ کی تباہی کے لیے جا رہا ہے تو دوران سبر اس بھیمان کی موت واقع ہوتی ہے یہ اس کی توبہ کے علامات میں سے نہیں یہ بہترین محمل سارا ہے یہ کسی آل علم نے آج تک یہ بھیمانی نہیں کی ہے جنہوں نے بھیمانی کی ہے انہوں نے میز اس وقت کی گورنمنٹوں کو راضی کرنے کے لیے یہ دورِ عباسیہ کی اختراح ہے جناب دورِ عباسیہ سے پہلے یہ بات نہیں ہوئی اگر کیا مہا ایک دلچسپ بات ہے آپ کے پاس کوئی ایسا حوالہ ہے کہ دورِ عموی کا کوئی تو کیونکہ حدیث کو جمع کرنے کا کام تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں ہوا ہے پہلا انسان جس نے علمِ حدیث کو جمع کرنے کا کام کیا اس کا نام بھی عمر ہے اور وہ جناب سیدہ عشر رضی اللہ تعالی کی تنیز کا بیٹا تھا اور یہ کام شروع ہوا ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں اگر اس کا جنتی ہونا ثابت تھا تو بنو عمیہ کی ایک 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 عدیث پیش کر دیں بات سمجھا رہی ہے کہ نہیں آ لی بات سمجھا رہی ہے کہ نہیں آ لی بات سمجھا رہی ہے کہ آخر ختم پڑھ لیتی آئے بات سمجھا رہی ہے یہ سدھے ہوئی تھا بات سمجھو کیا بات کہہ رہا ہوں اگر یہ عدیث تھی اور اس کا فائدہ اور کریٹی یزید کو جانے والا تھا سمجھا رہی ہے کہ ہمیں حدیث کا سوال ہے ہمیں حدیث کا سوال ہے خدا کے لیے اس پر اگر کرو میں نے آج تک جسے بھی تانشوروں کی کتابیں پڑھی یہ بات نہیں پڑھی بگر خدا دماغ میں ڈالنے والا اس کو ایک مردہ پھر آپ تحقیقات کے طرح اپنے چھوا کے دیکھیں اگر یہ حدیث تھی اس کی کیا وجہ ہے اس دور کی جسے مکھی ہوئی کتابیں ان میں کیوں نہیں ہے سمجھا رہی ہے کہ نہیں حدیث جمع کرنے کا کام تو انہوں نے کیا یہ یزید کی برادری ہے مجھے کیا ہوئی تھی مجھے یہ ہوئی تھی اباتیوں نے جو ظلم و ستم کیے تھے لوگ ان کو لانتی کرتے تھے انہوں نے کہا پھر پہلے لانتی کو جنتی بناوتا کہ ہم بھی جنتی ہو جائیں جو کام یزید نے کیا تھا وہ انہوں نے ہزار مرتبہ کیا تھا ان کو ضرور تھی کہ ہمارے جو ٹائٹل ہیں وہ اتارے جائے اب اس کے اتارنے کے ذریعہ یہ ہی ہو سکتا تھا کہ پہلے یزید کو معاف کیا چاہے یزید کو معاف کرنا نہیں ان کا یزید کو چنتی بنانا ہے مولانا آپ نے کبھی اس پر غور نہیں کیا ہوگا مربانی کر کے اس کو آج اس پر غور کرے اگر یہ حدیث تھی تو امام بخاری تو تیسری صدی کا آدمی ہے تیسری صدی سے پہلے اس کا کسی بھی حدیث میں اندراج ہے مصانفی عبدالعزاق میں ہے مصانفی ابن عبی شہبہ میں ہے جتنا مجموعہ حدیث سے کسی بھی حیمین نہیں ہے اور اس کے بارے میں کہا تفرد ابحل بخاریو من دون اصحاب القدب ستہ یہ لکھتا ہے کون یہ عماد الدین میں نے کسی بھی لکھتا ہے جن نمبر چھے میں لکھتا ہے صفحہ نمبر دروس بائیس میں لکھتا ہے تو انہیں کہا کہ یہ متفرد ہے اور اس کے بارے میں جو ابن تیمیہ ہے وہ کہتا ہے اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ جو بخاری نے لکھ دیا وہ صحیح ہے یہ علامت سیعت ہے سیعت کی زمانت نہیں ہے علامت اور ہے زمانت اور ہے یا حضر یا حضر یا حضر یا عباد انجدی مرشدی قبلہ مفقری اسلام یا بار م شاہلالہ کا احضر حضر سنن کے ترازو پر چڑھیں کہ قیمت پڑتا ہے کام تو لے نولوی صاحب تو لے پین صاحب تو لے چودری صاحب راجہ صاحب کوئی ترازو بے رکھیں بات بات ہو جائے یہ علم المصطلح خیر جناب وہ ترازو ہے یہ ابن تیمیہ خود لکھتا ہے کہتا ہے کہ امام بخاری کا مسلم کا لکھنا یہ صحت کی گارنٹی نہیں ہے صحت کی علامت ہے کہ ان کے حدیثیں صحیح کیوں ہیں کہ اس وجہ سے نہیں صحیح کہ انہوں نے لکھیں ہیں اس کی وجہ صحت یہ ہے کہ ان سے پہلے جتنی کتابیں گئیں ہیں سب کندروہ حدیثیں موجود ہیں اس دور میں جتنی لکھی گئے ہیں سب میں موجود ہیں اس سے بعد کی دور کی جتنی سب میں موجود ہیں اس کا نام ہے تلقی بالقبول سب نے اس کا تصریم کیا ہے کہ واقعی یہ حدیث ہے پیر بابا سمجھنے کی بات ہے واقعہ ہوا ہے کربلا میں تو فلسطین کی مسجد کے اندر یہ ارقلاب کیوں آیا کوئی آپ کے پاس ایسا حوالہ موجود ہے کہ بندے کا سر کٹ کے نیزے پر چڑھا ہوا وہاں باتیں کریں موسیقی